اللہ دوستوں کیا حالیں آپ سبھی کے ایک سپیشل ویڈیو ان سبھی کے لیے جن کا سی جیل کمینز کا اقزام ہے اور جو سٹریس میں ہے آپ سبھی کے دماغ میں دل میں کافی کچھ چل رہا ہوگا سپیشلی یہ کہ کاش تھوڑا اور ٹائم مل جاتا کاش ایک ہفتہ اور مل جاتا کاش ایک مہینہ اور مل جاتا کاش اقزام دیوالی کے بعد ہوتا بڑھ سچ بات یہ ہے کہ اب اور سمیں نہیں ہے سمیں آ چکا ہے اقزام دینے کا اور اس سمیں پہ سوچنے کی جگہ جو اگر پوزیٹیوٹی ہمارے مند کے اندر ہے اسے ہم باہر لے کے آئیں گے تو اچھا رہے گا بکوز سچ یہ ہے کہ اور ٹائم نہیں ہے جو ٹائم ملا ہے اسی میں ہمیں آؤٹپوٹ جو ہے نکال کے دکھانا ہے یہ سیمیلر فیلنگ ہمیں آتی تھی جب ہم سکول کے اقزام دیتے تھے بھلی وہ ہافیلیز ہوتے تھے بورڈ کے اقزام ہوتے تھے نائن تھ کا اقزام تھا ہر بار یہ ہی فیلنگ ہوتے تھے کہ کاش تھوڑا اور ٹائم بل جاتا بٹ یہ جو سٹریس ہے اسے نیگیٹیو سنس کی جگہ ہم پوزیٹیو سنس میں بھی لے سکتے ہیں کیونکہ ہمیں فکر ہے اپنے کریئر کی ہم بس اس لئے چندتے تھے اور ضروری نہیں ہے کہ ہم پریشان ہے تو ہمارا اقزام بیکار جائے گا ہم سکول ٹائم میں بھی پریشان رہتے تھے بٹ ہمارا اقزام جنرلی اچھا ہی جاتا تھا میں بہت سٹریس میں رہتا تھا پرسنلی اور میرا اقزام اچھا جاتا تھا ٹھیک ٹھاک اچھے گھاسے نمبر آ جاتے تھے تو ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم ابھی پریشان ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پیپر اچھا نہیں جائے گا پیپر بہت اچھا جائے گا it is simply because we are a bit feared تھوڑا سا گھبرا رہے ہیں بڑا ایک پڑاو ہے جیون کا اس لئے چندہ ہے زیادہ نہیں سوچنا کچھ چیزوں کا بس دھیان رکھنا ہے میں آپ کے ساتھ وہ سب تھوڑا سے شیئر کرتا ہوں دیکھیں اس پوائنٹ پہ سب سے important کیا ہے کیا mock test دینا important ہے کیا revision کرنا important ہے نہیں سب سے important ہے health کا دھیان دینا کیونکہ مانیے نہ مانیے اگر health بھی گھڑ گئی تو سب کچھ بھی گھڑ گیا آپ نے کتنی ہی بڑی یا تیاری کی ہو اگر آپ کو بخار ہو گیا اگر آپ کی طبیت خراب ہو گئی تو آپ کا output 100% نہیں آ پائے گا تو اس سمجھ جو top priority والی چیز ہے وہ آپ کی health ہے health کا خاص خیال رکھنا ہے special خیال رکھنا ہے بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر health بگڑی تو سب کچھ بگڑ جائے گا diet junk food کچھ سمجھ کے لئے بند کر دیجئے آگے دیوالی ہی آرام سے کھاتے پیتے رہیے گا ابھی کے لئے junk food بند کر دیجئے کوشش کریے fruit کھا لیجئے زیادہ سے زیادہ ہو پائے تو fruit پہ ہی focus کریے اور اس کے علاوہ اگر possible ہے تھوڑی سی walk اپنے دیبن میں آڑ کر دیجئے at least اگلے چار پچھے دن کے لئے یا جو بھی دن آپ کے پاس بچے ہیں ان میں صبح اٹھنے کی عادت ڈال لیجئے کیونکہ آپ کا exam جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا دور ہے آپ کے شہر سے یا آپ کے گھر سے آپ کو اس کے لئے کتنے بجے اٹھنا ہوگا اس time bracket میں اپنی body کو تھوڑا سا لے کے آئیے جس سے کہ آپ کو اس دن الگ سا محسوس نہ ہوتا ہے ہمیں الگ محسوس ہوتا ہے کہ ہم daily مالور اٹھتے ہیں 9 بجے ایک دن ہم اٹھ جائے 6 بجے تو ہمیں پورا دن تھوڑا الگ سا uneasy سا محسوس ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لئے تھوڑا سا اپنے routine کو set کیجئے اگلے کشکینوں کے لئے اگر آپ کا exam دوسرے شہر میں ہے پوری کوشش کریے ایک دن پہلے جانے کی میں جانتا ہوں تو ہار والا سامنے چل رہا ہے تھوڑا مشکل رہے گا بٹ پھر بھی کوشش کیجئے اگر possible ہے اگر financially able ہے اگر otherwise آپ کو لگ رہا آپ جا سکتے ہیں تو ایک دن پہلے جائیے اور اگر آپ کے شہر میں ہی ہے exam ہے تو اس case میں آپ اپنے حساب سے plan کر سکتے ہیں ایک اور important بات جو آپ کے admit card پہ entry opening time entry closing time ہے اس میں closing time کو پھول جائیے آپ کا جو cut off time ہے پہنچنے کا وہ opening time ہے یعنی جو bracket آپ کو ملتا ہے جس بیچ میں آپ center کے اندر جاتے ہیں اس bracket سے پہلے پہنچنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کا exam simply اس لئے چھوڑ جاتا ہے کیونکہ وہ late ہو گئے یہ غلط بات ہے یہ نہیں کرنا ہے ویسے تو آپ mains دے رہے ہیں تو آپ already یہ سب باتیں جانتے ہیں still اپنی طرف سے جو جو مجھے لگتا ہے آپ کو بتانا چاہیے وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جو basic documents ہیں انہیں ایک دو دن پہلے ہی set کر لیجے کیونکہ شہرہ ہے سب کچھ پہلے ہی تیار کریں گے تو اچھا رہے گا جیسے کی آپ admin card ہے id کوشش کر کے دو لے جائیے گا photo ہے جو بھی چیزیں آپ کو لگتا ہے آپ اس دن لے کے جانا چاہتے ہیں انہیں ایک side میں رکھ دیجے اپنا جو bag آپ لے کے جائیں گے اس میں set کر کے رکھ دیجے exam میں جو sequence آپ نے mocks میں دیا ہے گھر پہ جو sequence آپ نے plan کرا ہے اپنے لیے paper کا اسی sequence میں لگانا ہے for example آپ نے سوچا کہ نہیں میں پہلے gk کروں گا کوئی اور کہتا جی میں english پہلے کروں گا کوئی بات نہیں چلے گا میں english اور gk کے بیچ والے confusion کی بات کر رہا ہوں obviously پہلے آپ math reasoning دیں گے اس میں بھی آپ کو decide کرنا ہوگی آپ math سے شروع کریں گے reasoning سے شروع کریں گے اس sequence کو مت پلٹی گا اس کے بعد جب english اور gk کی باری آئے گی اس میں آپ میں decide کر لیجے گا جو mocks میں sequence رہے گا وہ ہی رکھئے گا کمپیوٹر میں تککے باجی نہیں کرنی ہے بس بات ختم زیادہ confused نہیں ہونا ہے اس کے علاوہ صرف ان questions پہ focus کرنا ہے جو mocks میں غلط ہوتے تھے آپ کے بار بار اس کے علاوہ زیادہ چنتہ نہیں کرنی ہے آپ سب all the best زیادہ چنتہ نہ کریں خوش رہیں اچھے سے جائیں exam دیجئے stress وغیرہ لینے کا تھوڑا تو لگ رہا ہوگا اندر سے کہ ہاں سین ہے بھر اتنا نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا شانت رہیے جو ہوگا بڑی ہوگا بلکل چنتہ مت کرو اپنی طرف سے اپنا best دیکھ آؤ باقی اوپر والا اپنے سب سب سنبھال لے آپ سب کو آپ کے exam کے لئے all the best thank you